مکہ مکرمہ مقام مقات سے گزرتے ہیں جو ہماری طرف ہے پاکستان انڈیا افغانستان اور چین اور بنگلہ دیش والی جو سائڈ ہے اس طرف جو مقات ہے اس کو کہتے ہیں یلم لم اس کے اوپر سے ہم گزرتے ہیں ہم مکہ مکرمہ پہنچ کے پورا عمرہ دا کر لیتے ہیں جب ہم مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ نے عمرہ دا کر لیا ہے دوسرے دن پھر آپ نے عمرہ دا کرنا ہے تو اس کے لئے پھر لوگ جاتے ہیں مقام تنعیم یہ تنعیم ہے مدینہ منورہ کی طرف یہ انواریہ سے پہلے آتا ہے یہاں پہ ایک مسجد ہے اسے کہتے ہیں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ وہ پلرز لگے ہیں حدود حرم کے تو حدود حرم کے باہر جانا ہے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وہاں پہ لوگ جا کے پھر دو رکت نفل پڑتے ہیں ارام بانتے ہیں نیت کر کے پھر وہ بیت اللہ شریف کی طرف آ کے عمرہ کرتے ہیں باقی وہاں سے بھی ہو سکتا ہے مقات چاروں طرف ہے کسی بھی اور سمت میں آپ جا سکتے ہیں آپ مقام جارانہ کی طرف جا سکتے ہیں جارانہ پہ جا کے بھی آپ احرام بان سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر لوگ مقہ مقرمہ میں جو پاکستانی جاتے ہیں تو وہاں سے جمراہ کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں مقام تنعیم سے یہ انواریہ سے پہلے آتا ہے وہاں پہ بسز آویلیبل ایزلی مل جاتی ہیں لوگ بسز بربر کے جاری ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ نیت کر کے پھر آز ہوتی ہیں